بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں کھڑی پکوڑا کی اس کے لیے سب سے پہلے یہ میں نے آدھا چمچ میتھی دانا اور آدھا چمچ زیرہ لیا ہے اور اس کو اس گھی میں ڈال کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھون لوں گی زیرہ اور بیٹھی دانا بھوننے کے بعد اس میں میں ایک عدد پیاز جو میں نے چوک کر کے رکھی تھی وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاز کو بھی میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو بھی پیاز کے ساتھ ہی بھون لینا ہے پیاز کو ہم نے دارک بڑاون نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا ہی بھون لیں گے یہ ایک گرین میرچی میں نے کٹ کے رکھی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی پیاز ہماری تقریباً بھون چکی ہے آپ میں اس میں مسالے ڈالوں گی مسالوں میں سب سے پہلے یہ میں اس میں سکھا دھنیا حلدی اور یہ لال مرچ پاورڈر اس میں میں نے نمک بھی شامل نہیں کیا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی کا چھینٹا دیئے تاکہ یہ مسالہ جلینا اچھی طرح گھن جائے ٹھوڑا سا اور پانی میں ڈال دیتی ہوں اس کے لئے میں نے لسی پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہے اس میں میں نے آدھا کلو دہی میں چار کپ پانی ڈال لائے اور ایک کپ میں نے بیسن کا ڈال دیا تھا مسالہ بھون چکا ہے اب میں اس میں یہ جو منپلے سے تیار کی ہوئی لسی تھی اس کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس میں ہم نے لگاتار چمچ ہلانا ہے جب تک اس کو اُبال نہیں آجاتا اُبال آنے کے بعد اس کو میں ڈھک دوں گی اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے میں چھوڑ دوں گی یہ تک بنادہ گھنٹہ پورا ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کھڑی کافی ٹھک ہو چکی ہے اب اس میں میں حضبِ ذائقہ نمک ڈالوں گی کیونکہ اس میں میں نے نمک پہلے شامل نہیں کیا تھا اب اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے دم پہ رکھ دیں گے دوسرے پتریلے میں میں نے یہ تھوڑا سا گھی ڈال دی ہے تقریباً ایک چمچ اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون سفیز زیرے کا ڈال دی ہے ساتھ میں حضبِ ضرورت نمک ڈال دی ہے ایک بڑی لائچی اور ساتھ میں ایک بادیان کا پھول بھی ڈال دوں گی یہ ایک کلو چاول کو اُبالنے کے لئے ہی میں بنا رہی ہیں اب میں اس میں حضبِ ضرورت پانی ڈال دوں گی اب ہم اس میں چاول بھی شامل کر دیتے ہیں اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ ہمارے وائٹ چاول بھی بلکل تیار ہو گئے اب میں کڑی کے لئے تھڑکہ بناوں گی اس کے لئے میں نے یہ تھوڑا سا گھی لے لیے اس میں میں سفیز زیرہ اور یہ لال مرچیں ڈالوں گی لیکن پہلے گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے یہ میں اس میں لال مرچ اور زیرہ شامل کر دی ہے گھی میں اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے اس کو میں اس گھی میں فرائی کر لوں گی گھڑی میں میں نے یہ پکوڑے جو بنایا تھے وہ بھی میں نے شامل کر دیے اور اس پہ میں نے تڑکے والا گھی اب ڈال دیا ہے یہ ہماری آج کی ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے کڑی پکوڑا اس کو چاہے آپ سفیز چاولوں کے ساتھ لیں یا اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار ڈیش ہے آج کی اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہمارا چینل لائک کریں اور سبسکرائب کریں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ 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 موسیقی